رحمان الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ بائی اگست بائی اگست کو تحریک انصاف کے کارکران نے کیا امیدیں لگا رکھی ہیں بائی اگست کو کیا ہونے والا ہے یہ وہ تاریخ ہے جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے تفسریں بھی ہو رہی ہیں اور ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں اصل میں بائی اگست کو چیئرمن تحریک انصاف کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر ہے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے چیئرمن کے وقلہ کی طرف سے سزا معطلی کے مطلق بھی درخواستیں ظاہر کی گئی ہیں اس کی تاریخ بھی بائی اگست ہے اس لیے تحریک انصاف سے تلق رکھنے والے جو احباب ہیں وہ آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بائیس اگست کو چیئرمن تحریک انصاف کو رلیف ملے گا اور اسے رہائی کا پروانہ ملے گا اس آس پر وہ بائیس اگست کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں لیکن یہ باتیں اور یہ سوچ تو تحریک انصاف سے تلق رکھنے والے احباب کی ہے جو سوچ رہے ہیں کہ بائیس اگست کو شاید چیئرمن تحریک انصاف کی کوئی رہائی کا پروانہ مل جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی ایسا حکم جاری کر دے یہ تو سب باتیں ہیں باتیں ہو رہی ہیں ان پر تفسریں بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ تو عدالت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سماعت ہوگی عدالت کو چیئرمن تحریک انصاف کے بکلا کس حد تک متمن کرتے ہیں کس حد تک سماعت جاتی ہے یا سماعت آکے چلی جاتی ہے یہ تو عدالت کے معاملات ہیں عدالت میں ہی باتیں ہوگی بکلا دلائل دیں گے عدالت بکلا کے آرکومنٹس سنے گی اس کے بعد ہی دلائل کوئی حکم سادر کرے گی یہ عدالت پر پبندی تو نہیں کہ وہ بائیس اگست کو ہی کوئی فیصلہ جاری کرتے کیونکہ عدالت نے دلائل سننے ہے اور دلائل کے بعد ہی کسی قسم کا کوئی حکم جاری کرے گی برکیف تحریک انصاف کے احباب بہت ساری امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بائیس اگست کو چیرمین تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے برکیف یہ عدالت اور بکلا کے درمیان ہونے والے دلائل کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے جو بھی حکم جاری کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے نہ تو وہ حکم بکلا نے کوئی کرنا ہے اور نہ ہی اگر کوئی تحریک انصاف کا کارکران آس لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ شاید چیرمین تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل جائے اور وہ اس حوالے سے باہر آ جائیں تاہم یہ فیصلے عدالت کے ہوں گے عدالت نہیں عطمی فیصلے کرنے ہوں گے اور یہ بھی دلائل کے بعد کرے گی عدالت ایسے تو ہوا میں فیصلہ نہیں کرتے گی وہ دلائل سننے کے بعد کسی قسم کا حکم جاری کر لے گی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ تحریک انصاف کے چیرمین کو تین سال کی سزا ہوئی ہے اور عموماً بکلا کا یہی خیال تھا کہ اکثر ایسی چھوٹی سزائیں معتل ہو جاتی ہیں تاہم یہ بکلا کے دلائل ہوں گے اور عدالت انہیں سننے کے بعد کوئی حکم جاری کر رہے گی اور دوسری طرف بائی اگرست کے مطلق بات کر رہے تھے کہ بائی اگرست کو چیرمین تحریک انصاف کے حوالے سے یہ تو آس موجود ہے تحریک انصاف سے وبستگی رکھنے والے لوگوں کو اور دوسری طرف تحریک انصاف کے حوالے سے ہی ان احباب کو یہ بھی اس بات کی خوشی ہے کہ بائی اگرست کو سپریم کورٹ آف پاکستان والیم ٹین جو کہ شریف خاندان کے مطلق ہے اس کی سماک کرے گا اسے یہ بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ سماک کے لئے جو کیس ہے وہ اپن ہو رہا ہے اور جبکہ دوسری طرف انہی حباب کو یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ بائی اگرست کو ہی نیب ترہ میم کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں سماک شروع ہوگی اب یہ بائی اگرست کا دن تحریک انصاف کے حوالے سے تحریک انصاف کے کارکان اور احباب کے حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ بائی اگرست کے حوالے سے ان احباب نے بہت ساری امیدیں لگا رکھی ہیں تاہم یہ فیصلے تو عدالتوں کے ہیں یہ کسی عام آدمی کے فیصلے تو نہیں یہ وکلہ کے دلائل اور عدالتوں کے فیصلے عدالت اور وکلہ کے درمیان ہے کہ وکلہ عدالت کو کس حد تک متمن کرتے ہیں اور عدالت وکلہ کے دلائل سے کس طرح متمن ہوتی ہے اور دوسری طرف والیم ٹین کا کھلنا اور نیترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر جو سمات شروع ہونی آلے والی ہے اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اردرونے خانہ پریشانی میں اضافہ ہوا ہے تاہم تحریک انصاف سے ببستہ جو احباب ہیں چونکہ پاکستان کی سیاست ایسی ہو چکی ہے کہ پارٹیاں اور کارکنان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی ہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے بلکہ ایسی رواداری قائم ہونے چاہیے کہ پارٹیوں کو کسی پارٹی کے خلاف بھی کوئی ایسا قدم اٹھے تو وہ خوشیاں منانے کی بجائے بلکہ اپنے ان پالیسیوں پر غور کرے کہ ایسا معاملات کیوں ممکن ہوئے ایسا دن کیوں آ رہے ہیں کہ وہ کٹیرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں پارٹیوں کے اندر خود اتصابی کا عمل شروع ہونا چاہیے اور پارٹیاں خود ایسے کارکنان کو بھی گائل رہن دیں کہ کسی بھی پارٹی کے خلاف اگر کوئی اقدام ہوتا ہے تو وہ خوشیاں منانے کی بجائے خود اپنی پلیسیوں پر غور کریں اس لیے کہ اب جب اتحادی حکومت ختم ہوئی تو تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے بہت ساری خوشیاں منائیں گئیں اور جب تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ان کے مخالب تھی انہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں بارکہ خوشیاں منائیں لیکن ایک دوسرے کو اتنا ٹیز نہ کریں کہ بات لڑائی جھگڑوں اور مخالفت پر شروع ہو جائے پارٹیوں کو اپنے اندر مساق جمہوریت کے لیے بھی کام کرنا ہوگا اور اپنے خود اتصابی پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ایسی نوبت کیوں آتی ہے بارکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جو سماتے شروع ہونے والی ہیں سب سے بڑی عدالت وکلا کے دلائل سنے گی اور اس کے باہر بھی کوئی فیصلہ جاری کرے گی برحال ان کیسوں کی سمات کے اعلان کے بعد کچھ حلقوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی نئے کٹیرے میں آنے والی ہیں بارکہ سب کو سوچنا ہوگا ہم سب کو پاکستان کی بات کرنی ہوگی عدالتوں کے فیصلوں کا بھی اعترام کرنا ہوگا عدالتوں کے فیصلوں کا جو قومیں اعترام کرتی ہیں وہ عدل و انصاف کے مطابق چلتی ہیں اور عدل و انصاف کسی بھی کے بلیے ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے تاکہ کوئی سیاسی جماعت ایسی تفسریں نہ کر سکے کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف گیا یا یہ فیصلہ ان کے حق میں گیا پارٹیوں کو اپنے آپ کے طور پر یہ ضرور دیکھنا چاہیے اور اس وفظ کو بھی ختم کرنا چاہیے کہ جو فیصلہ حق میں آ جائے تو اس پر وضع کی جاتی ہے عدلیہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور اگر کوئی فیصلہ خلاف آ جائے تو پھر عدلیہ کے بارے میں جو کچھ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر وہ پوری قوم آگا ہے برکہ رواداری کے اصول کو اپنانا ہوگا فیصلوں پر تفسرے کرنا اور فیصلوں پر تنقید کرنا حق میں ہو تو بابا اور حق میں نہ ہو تو تنقید کرنا اس روش کو بھی ختم ہونا چاہیے سلام پاکستان سلام عمر سید اللہ حافظ